اکتالیس سالوں کے بعد بھارتی پروش ہاکی کی جس ٹیم نے ٹوکی اولمپک میں اتحاس رچا اس ٹیم کا حصہ رہے سونی پت کے بیٹے سمیت کو لے کر ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جس میں ایک لوکیٹ میں ماں بیٹے کے بیچ اٹوٹ پیار کی کہانی چھپی ہے جی ہاں اس لوکیٹ کو غور سے دیکھئے یہ وہی لوکیٹ ہے جو اولمپک میں کھیل رہے سمیت کی گلے میں 24 گھنٹے آشیروات کے روپ میں رہا اس لوکیٹ میں سمیت کی ماں کی فوٹو لگی ہے اور سمیت نے اسے کھیل کے دوران ہی زد کر کے بنوایا تھا دراصل سمیت کی ماں کا چھے مہینے پہلے دیہانت ہو گیا تھا اولمپک میں جب کھیل کے دوران سمیت کو اپنی ماں کی یاد ستانے لگی تو اس نے اپنے بھائی کو فول کیا اور ماں کے جھمکے تڑوا کر فوٹو لگا یہ لوکیٹ بنوایا سمیت نے پورے کھیل کے دوران گلے میں یہ لوکیٹ پہن کر رکھا اور اس کا ماننا تھا کہ لوکیٹ کے روپ میں ماں اس کے ساتھ ہے سمیت جب سمیت جب ہمذاہر گاہد خیلن کے لیے سر تو دو تین ماہ چاہاں کھیل کے لیے سر تو میرے بھائی یہاں کے پاس ہمیں کھول کیا اور نے ان کے مئرے ماں کے یاد سر انہوں نے دیکھا کہ کے لیے اگر میں یاں کھیلتا ہوں گو Basic تو میرے ماں کے مطلعawu کے مطلعا میں سونے کے لوکیٹ میں تو ہم نے میرے بھائی لہی ниعترام بے جواری سر وہاںEEس پرائی کے پاس تو ان کی مطلب ایک سپنا بھی تھا کہ ماں کا لوکٹ میں انکری کھیلوں کیونکہ جاتماں میں ماں کے پرتی جو رشتہ رہتی ہے ہر ایک بچے کی رہتی ہے تو دلشہ بس اس کا ماں کے لوکٹ کو آج خاشفت میں بدل دیا جی سار بالکل اس میں کوئی دورائی نہیں سار اس میں بہت خوشی کی بات ہے سار ماں نے آج کچھ ہے تو اندر کچھ آسیرواد دیا سار اور ایک جنب دیلوانی ماں ایک دھرتی ماں دونوں کا آسیرواد ملے سار ہیتے سار ایک تالیس سال بعد ہاکی ٹیم نے جرمنی کو ہراتے ہوئے براؤنز مینڈل جیتا ہے اور ایک بار پھر بھارتی ہاکی ٹیم میں جان پھونک دی ہے ٹیم کی جیت کے بعد سمیت کے گاؤں اور گھر میں جشن کا ماہول ہے پریجنوں اور گرامیڑوں نے سمیت کے سواگت کی تیاریاں شروع کر دی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہاکی ٹیم نے جیسے اولمپک میں اتحاس رچا ہے اسی طرح سمیت کا ایسا سواگت کریں گے جو اتحاس میں درج ہوگا پورا گاؤں پورا دیس پورا سونیپت گد گد ہے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کیونکہ انیس سو اسی کے اولمپک کے بعد پہلی بار یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سیمی میں گئے ہیں لانا کہ انیس سو اسی میں سیمی والا سسٹم نہیں تھا اس مارے ہمیں کافی دن لگ گئے لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ہمارے ہی آئیس کھیل کو تراث انڈر ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں وہ اس کو تو یوروپین کا کھیل ہے یہ تو آسٹریلیا آل اینڈ ڈرمنی لیکن نہیں ایک بار تو بیچ میں سانسے اٹک گئی دی سانسے یہ اوپر نیچے بہت فاسٹ گیم ہے یہ اس میں کچھ پتہ نہیں جلتا اس میں تو آخری سیکنڈ میں بھی کھیل بدل جاتا تین تین سیکنڈ میں میں نے بدلتا دیکھا ہے کھیل کو سانسے تو اٹکی ہیں اٹکی ہیں تو اب جو خوشی مل رہے ہیں سانس اٹکنے کے بعد جو ہمیں خوشی مل رہے ہیں وہ بہت بڑی خوشی ہوتا ہے اور ہمارے پلیئرز نے سب ہی پلیئرز نے بلکل جی جان لگا کے کھیلا ہے اس میچ کو اس کے علاوہ اور میچید بھی سہی کے لئے ہم بیل جیم کو بھی عرانے کے قریب آگئے تھے لیکن ہماری بدکسمتی تھی کہ ہم وہ میچ نہیں جیت پائے کوئی بات نہیں کس طرح سواگت کیا جائے گا سمیت جبائے گا سمیت کا سواگت پورے جور سوروں سے کیا جائے گا ہماری چوبیسی ہے انتل خواب کی وہ بھی ساری یہاں آئے گی انہوں نے پرومیز کر رکھا ہے ہمیں اس لئے توار کو وہ لوگ ہم سے ملے تھے پورا گاؤں ان کے سواگت کے لئے بلکل آنکھیں بچھائے بیٹھا ہے اس کے آنے کا انجار ہے ہمیں اولمپک میں میڈل لاکر ہوکی ٹیم میں دیش کا گورو بڑھا ہے تو وہیں سمیت بھی ماں کے لوکیٹ کو لے کر چرچہ کا وشہ بنا ہوا ہے سمیت کے انتظار میں پریبار کے لوگ سواگت کے لئے پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں سبھی تیاریاں پوری ہو چکی ہیں اب انتظار ہے بس سمیت کے گھر آنے کا سونی پت سے پوڑھن راٹھی پنجاب کیسری ٹی بی ہم سے جڑے رہنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لئے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد